کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک فورس دکھائی جاتا ہے جہاں تین دوست پکنٹ بنانے آتے ہیں جن میں اسے ہک کی حالت بہت خراب تھی جیسیکا کی آواز اور اس کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دیمائن نے اس پر قبضہ کر لیا ہو اس کے بعد جیسیکا اپنے دونوں دوستوں کو بہت ہی بے دردی سے مار ڈالتی ہے اس کے بعد ایک دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں ایک گھر کا سین دکھائی دیتا ہے جینی ان کے بیٹے کو ایک بک ملتی ہے جسے وہ کھول دیتا ہے اس میں سے ایک ٹیون نکلتا ہے جو اس کی موم کے اندر چلا جاتا ہے آواز نے اپنے ہی بیٹے کو جان سے وہاں ڈالا ہوں جینین بیلڈن میں موجود سب لوگ وہ بہت ہی بے دردی سے مار رہی تھی اور یہاں جینین کی بہن کے ہاتھوں جینین کی تیت ہو گئی لیکن وہ کالی آدمہ ابھی بھی زندہ تھی جیسیکا بھی اسی بیلڈن میں راتی تھی جو وہاں دیکھنے کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے ڈیمنز کے اندر گز گیا